دوستو نرگس اور راج کپور کی جوڑی سینما کی تاریخ کی سب سے کامیاب ترین جوڑیوں میں ایک شمار ہوتی ہے کہا جاتا ہے کہ فلم میں ان کا رومان سینما کے پردے پر آگ لگا دیتا تھا نرگس نے دلیب کمار، آشوک کمار، دیوانند، سنیلدت اور راجندر کمار جیسے اداکاروں کے ساتھ بھی کام کیا تھا لیکن جو کامیابی اور نفسیاتی کا میسٹری راج کپور کے ساتھ تھی وہ کسی دوسرے اداکار کے ساتھ نصیب نہ ہو سکی اور آج حقیقت یہ ہے کہ دلیب کمار کے ساتھ دیدار، میلہ، بابل اور محبوب خان کی مدر انڈیا کے علاوہ نرگس کی جتنی یادگار فلم ہے سب راج کپور کے ساتھ ہے نرگس اور راج کپور نے پندرہ فلموں میں کٹے کام کیا تھا جن میں آگ، برسات، آوارہ، شیری چار سو بیس، چوری چوری، آہ، اناڑی اور انداز کو آج کلاسک کا درجہ حاصل ہے دونوں کے درمیان کے دونوں کے رومان کے چرچے بھی اہروج پرتے اور بولی ووٹ کے تمام فنکاروں کا خیال تھا کہ دونوں کسی بھی وقت شادی کر سکتے لیکن نامعلوم مجوہات کی بدولت یہ شادی کبھی کامیاب نہ ہو سکی اور نرگس نے سنیل دت کے ساتھ شادی کر لی جس نے اس کی عظیم فلم مدر انڈیا میں اس کے بیٹے کا کردار ادا کیا تھا لیکن سبتر سال سے زیادہ کا عرصہ گزرنے کے باوجود آج تک لوگ نرگس اور راج کپور کی محبت کو نہیں بھولے اور بہت سے لوگوں کا یہ بھی خیال ہے کہ بولی ووٹ کی مشہور اداکارہ ڈیمپل کپاڈیا دراصل نرگس اور راج کپور کی ناجائز بیٹی ہے اور ڈیمپل اور نرگس راج کپور کے خفیہ تعلقات کے نتیجے میں پیدا ہوئی ڈیمپل کپاڈیا کو فلموں میں راج کپور نے ہی متعارف کرایا اور اسے اپنے بیٹے ریشی کپور کے ساتھ داگ بسٹر فلم بوبی میں کاسٹ کیا یہ اپنے وقت کی بول اور اوریان ترین فلم تھی اور ڈیمپل کپاڈیا کو انتہائی مختصر لباس میں پیش کیا گیا تھا یہ فلم دراصل ایک مکمل کمرشل مسالہ فلم تھی اور راج کپور نے اپنی یادگار فلم میرا نام جوکر کی ناکامی کے انتقام میں خالص پیسے کمانے کے لیے اور میرا نام جوکر کے نقصان کی تلافی کے لیے بنائی تھی یہ بھی کہا جاتا ہے کہ فلم بوبی کے درمیان ڈیمپل کپاڈیا اور ریشی کپور کے درمیان رومان اروج پرتا لیکن جب راج کپور کو پتا چلا کہ یہ اس کی اور نرگیس کی ناجائز بیٹی ہے تو چھپکے سے ریشی کپور کو ڈیمپل سے الک کیا جس نے بعد میں بولی ووڈ کے پہلے سوپر سٹار راجش کنہ سے شادی کر دیو اور ٹرینکل کنہ کی ماں بنی ٹرینکل کنہ نے اب جب کہ اکشے کمار کے ساتھ شادی کر رکھی ہے اس لیے ڈیمپل کا پاڈیا آج اکشے کمار کی ساس ہے کہنے والے یہ بھی کہتے کہ ڈیمپل کی شکل بالکل نرگیس سے ملتی جلتی ہے اس لیے یہ راج کپور اور نرگیس کی ناجائز اولاد ہے لیکن نرگیس کے شوہر سنیل دت اور اس کے بیٹے سنجد کے خوب سے اس بات کو چھپایا گیا سوال یہ ہے کہ پندرہ پلموں میں ایک ساتھ مرکزی کردار ادا کرنے اور دس سال تک عشق لڑانے والے راج کپور اور نرگیس کی شادی کیوں نہ ہو سکی تو اس بارے میں لوگوں کے خیالات مختلف ہیں بہت سے لوگوں کا خیال ہے کہ مذہب دونوں کے درمیان آگیا تھا جبکہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ نرگیس کی ماں جدن بائی نرگیس کو سونے کی چڑیا سمجھتی تھی اور اپنے گھر کا سارا خرچہ نرگیس سے چلاتی تھی اس لئے اروج کے دور میں نرگیس کی شادی کرا کے وہ سونے کا انڈا دینی والی مرغی راج کپور کی گود میں رکھنے کو کبھی تیار نہیں تھی جبکہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ راج کپور ایک عظیم شومین ہونے کے ساتھ ساتھ ایک کامیاب بزنسمن بھی تھے اس نے نرگیس کو اپنے پیار کے جال میں جکل کر رکھا تھا اور اسے اپنی فلموں میں کاسٹ کراتا رہا اور اس کی شہرت کو کیش کر رہا تھا اور شادی کے بعد نرگیس کی مارکیٹ فیلیو ختم ہو جاتی ہی وہ کیلتہ جس میں نرگیس راج کپور کے ہاتھوں میں کلونہ بنی ہوئی تھی اور جب دس سال میں پندرہ کا نیا پلموں میں دونوں نے کٹے کام کیا اور نرگیس کی عمر بھی زیادہ ہوئی تو راج کپور نے اسے چھپکے سے چھوڑ کر دوسری ہیروینز کے ساتھ عشق لڑانا شروع کر دیا کہتے ہیں کہ صرف نرگیس نہیں بلکہ لطا منگیشکر کو بھی برس اپنے پیار کی جوٹی تسلیہ دے کر اسے اپنی فلموں کی لازوال گیت گوائے تھے